اسلام علیکم پیوی بیوان امید کرتا ہوں سب دوستے ہیں وہ خیریہ سے ہوں گے بہت بہت مبارک ہوں میرے بھائیوں کو جو فرس کلاس اور سیکنڈ کلاس کے اگزیمنیشن جنہوں نے کلیر کر لیے ہیں اور الحمدللہ میں نے بھی سیکنڈ کلاس کے جو ہیں وہ پیپر دیئے تھے میرا ٹرائنگ کا پیپر رہتا تھا وہ بھی اللہ باقی کرم سے اور کچھ دوستوں کی محنت کی وجہ سے ان کی دعاوں کی وجہ سے میں نے بھی الحمدللہ سیکنڈ کلاس جو ہے وہ کلیر کر لی ہے اور جو میرے بھائی رہ چکے ہیں ان سے بھی انگزارش ہے کہ وہ بھی محنت کریں اللہ باقی کرم سے انشاءاللہ وہ بھی جو ہیں وہ کلیر کر لیں گے کیونکہ وہ پاک ذات جو ہے وہ کسی کی محنت جو ہے اس کو رائے گا نہیں جانے دیتی ہر کسی کو اس کی محنت کا حق ضرور ملتا ہے آج میرے ایک بھائی نے کوئیشن کیا تھا کہ کول جو ہے وہ ان برنڈ اگر جاتا ہے ان برنڈ کول کے جانے کی کیا وجہات ہو سکتی ہیں یا کیا وجہات ہوتی ہیں اس سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ کول کے حوالے سے جو ہے پریویس لیکچر بن چکا ہے کول لیب رپورٹ جو ہے افغانی کول لیب رپورٹ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دی جا چکی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو ملیں گی اور اس میں جو کچھ پوائنٹس میں نے نکالے ہیں کہ کول کے ان برنڈ جانے کی کیا وجہات ہو سکتی ہیں ان کو جو ہے آج انشاءاللہ ڈسکرس کرتے ہیں سو لیٹس ٹارٹ سب سے پہلے جو پہلا وہ انڈا اس میں آپ کول کوالٹی کو دیکھو ہے کہ کول جو ہے وہ آپ کا کون سی ٹائپ کا ہے انڈو کول ہے افغانی کول ہے سوت افریقہ ہے یا پھر آپ جو ہے وہ لوکل کول جو ہے اس کو استعمال کر رہے ہو لوکل کول میں نارملی جو ہے وہ زیادہ ان برنڈ جا رہا ہوتا ہے کیونکہ اس میں کول میٹ جو ہے یا باقی ایش کنٹینٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے ایس کمپیر ٹو ایمپورٹڈ کول سو اس وجہ سے بھی جو ہے ان برنڈ کول جو ہے وہ زیادہ جا رہا ہوتا ہے کول کوالٹی کو دیکھیں گے اگر آپ کی وی ایم جی سی وی سلفر اور ایش کنٹینٹ جو ہیں وہ ایک رینج میں ہیں جس طرح ایک ایمپورٹڈ کول کے جو ہیں یہ سارے انگریٹینٹیں ایک رینج میں ہوتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کا کول جو ہے وہ ان برنڈ نہیں جائے گا اگر باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ بیسٹ ہیں لیکن ان میں اگر وی ایم جو ہے وہ تھرٹی سے بلو آپ لے آتے ہو سی ٹونٹی ٹو ٹونٹی تھری یا ٹونٹی فائیو تک لے آتے ہو تو تب بھی آپ کا کول جو ہے وہ اچھی طرح برنڈ نہیں ہوتا اور اس طرح جو ہے آپ کے ریزلٹ جو ہیں وہ صحیح نہیں آ رہے ہوتے سیکنڈ پوائنٹ میں آپ دیکھو گے کہ کول جو آپ نے بیٹ رکھا ہوا ہے وہ کتنا ہے کول جو بیڈ ہے وہ بھی اس چیز میں اہم کردار ادا کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کا جو کول ہے وہ برنڈ کتنا ہوگا اور ان برنڈ کتنا جائے گا اس کے علاوہ جو آپ کا ائر فیول مکسچر ہے آپ جو ائر اور فیول کی ریشو لے کے جاتے ہوتے ہو کتنی ائر دینی ہیں آپ کا ایف ڈی فین جو ہے اس کی پوزیشن کیا ہے وہ کتنے جو ہے پرسنٹ ایج پہ چل رہا ہے اور آپ کا ای ڈی فین جو ہے اس کی پوزیشن کیا ہے وہ کتنی پرسنٹ ہے یا کتنی فریکوینسی کے اوپر جو ہے آپریشن میں ہے ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ جو ہے ڈرافٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہو کہ جو فرنس کے اندر آپ کا نیگٹیو پریشر بن رہا ہوتا ہے یا زیرو یا سیکنڈ آپ بولتے ہو کہ نیگٹیو پریشر ہوتا ہے فرنس کے اندر وہ آپ کا جو ہے پراپر ہے یا نہیں اس وجہ سے بھی آپ کی ان برن کونٹی جو ہے وہ زیادہ جا رہی ہوتی ہے اس چیز کو بھی آپ نے مدنظر رکھنا ہوتا ہے اس کے علاوہ کول ڈیمپر کو آپ چیک کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ بعض دفعہ کول ڈیمپر کے ایک سیڈ پر کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ اٹک جاتی ہے وہ اس کی جو ٹوٹل لیئر جا رہی ہوتی ہے کول کی وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے ہاف لیئر جو ہے وہ صحیح جا رہی ہوتی ہے ہاف لیئر جو ہے وہ بالکل منیمائز ہو جاتی ہے بہت کم ہو جاتی ہے جس وجہ سے آپ کا ان برنڈ کول جا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ دیکھو تو کول ڈیمپر کی پوزیشن جو ہے کول ڈیمپر جو ہے وہ دونوں سیڈوں سے بیلنس بھی ہے یا نہیں ایک سیڈ پر موٹی تہ جا رہی ہے ایک سیڈ پر جو ہے کم لیئر جا رہی ہے کول کی اس وجہ سے بھی آپ کا کول جو ہے وہ ان برنڈ جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو آپ کی جو آپ جو شاورنگ کروا رہے ہوتے ہو وارٹر کی وہ کتنی کروا رہے ہو وہ زیادہ تو نہیں کروا رہے کہ آپ کا کول جو ہے وہ ٹوٹلی ویٹ ہو چکا ہے اس وجہ سے بھی جو ہے ان برنڈ کول جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے آپ کے چین کے سیگمنٹ وہ تو ٹوٹے نہیں ہوئے اس وجہ سے بھی آپ کا کول جو ہے وہ ان برنڈ جا رہا ہوگا اس وجہ سے جو آپ کا ڈرافٹ ہے وہ بھی تھوڑا بہت ڈسٹرپ ہوگا لاسٹ پوائنٹ اگر دیکھیں تو آپ کی جو چین کی سپیڈ ہوتی ہے وہ کتنی ہے اس میں بھی جو ہے ان برنڈ کونٹی کو جو ہے آپ کنٹرول کر رہے ہوتے ہو بھئی کنٹرولنگ جا چین سپیڈ کہ آپ کی جو چین ہے جس کے اوپر برننگ ہو رہی ہے اس کی پوزیشن کیا ہے وہ بہت سلو تو نہیں ہے بہت سلو ہوگی تو آپ کا اوورال پریشری پورا نہیں ہوگا اگر آپ بہت فاسٹ کر دیتے ہو تو تب بھی جو ہے آپ کی ان برنڈ کونٹی ہے وہ زیادہ جا رہی ہوتی ہے سو یہ سارے پوائنٹ تھے ان پوائنٹس کو آپ انشاءاللہ جو ہے مدے نظر رکھیں تو آپ کی کول کی جو ہے ان برنڈ کونٹی جو ہے وہ کم ہو جائے گی سو یہ تھے کچھ پوائنٹس جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے تھے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں اور نیکس ویڈیو میں فرسٹ ایلیمنٹ کنٹرول روپ اور تھرڈ ایلیمنٹ کنٹرول روپ کے بارے میں جو ہے بریف لی اس کو ڈسکرائب کریں گے اور انشاءاللہ وہ لیٹسٹ لیکچر ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھی گا دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار